السلام علیکم وارکم بیک ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی ایک تم ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کا آج کا دن ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا ہوگا اور گرمیوں کا موسم ہو اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا دل نہ کرے آئس کریم کھانے کے لیے سپیشلی ہوم میڈ آئس کریم اس کو بنانا بے حد سان ہے اور آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ اتنی زیادہ کریمی بنتی ہے بغیر مشین کے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انگریڈینٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے چلنجی کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ یہاں میں نے لیا ہے مینگو میں نے اس کا پلپ آر ریڈی بنا لیا ہے کنڈینس ملک لیا ہے ساتھ میں نے ڈرائی ملک لیا ہے اور ساتھ میں نے لیا ہے ہیوی وپنگ کریم تو آپ چاہیں تو اس میں شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک نہیں ہے ملک لیا ہے پھر آپ نے لینا ہے ایک بلندر ار اس میں آپ نے جو اینا ہیوی وپنگ کریم اس کو ڈال لینا ہے اور اس کو جو اینا آپ نے اوپن کرنے سے پہلے اچھی طرح shake کر لینا ہے تو یہاں جو اینا یہ حاف کپ میں نے use ki ہے اب میں نے کریم کو اچھی طرح جو اینا وپ کر لینا آپ چاہیں تو آپ ہینڈ مکسچری کر سکتے ہیں کیسی ویسک اٹیچمنٹ کے ساتھ اور آپ نے اس کو تب تک کرنا ہے جب تک کہ یہ اچھی طرح سافٹ پیک فورم سا نے ہی بن جاتا میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کیسا چاہیے ہاں اگر آپ چاہیں تو آپ ہینڈ ویسٹ جو ہوتا ہے مینیل والا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس الیکٹرک اپلائنس نہیں ہیں اور یہ دیکھیں ایسی آپ کو کریم چاہیے اور اس میں جو ہےنا میں نے اب ساری چیزیں ایڈ کر لینا ہے یہاں میں نے مینگو کا پلک جو بنایا تھا وہ میں نے ایڈ کر لیا ہے ساتھ ہی میں نے درائی ملک جو ہےنا وہ میں نے ایڈ کر لیا ہے اور ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہےنا اس میں ساتھ ہی ساتھ کنڈینس ملک ڈال لینا ہے آپ نے جب اپنا پلک بنا لینا ہے تو آپ اس کو جو ہےنا ٹیسٹ کر لیا لیکن آپ کو آئیڈیا سا ہو جائے کہ آپ نے کتنا کنڈینس ملک یا شوگر اس میں ایڈ کرنی ہے سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے فیو سیکنڈ کے لیے سے اچھی طرح جو ہے نا وہ بلنڈ کر لینا آپ چاہیں تو اس کو ہینڈ سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں لیکن مجھے ایزی طریقہ جو ہے نا یہ یہی لگتا ہے اور آپ نے اوور مکس تو بالکل نہیں کرنا کیونکہ اس سے جو ہے نا آپ کی آئس کریم بالکل کریمی سی نہیں بنے گی آپ نے بلنڈ اس کو فیو سیکنڈ کے لیے صرف کرنا ہے تاکہ آپ کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اچھی طرح کمبائن سی ہو جائیں اور ہماری آئس کریم بن کے ہو چکے ہیں ریڈی یہ دیکھیں ذرا دیکھنے کو کتنی اچھی اور کریمی سی لگ رہی ہے یہاں میں صرف اس کو ٹیسٹ کر رہی ہوں تاکہ اس میں سویٹ جو ہے نا وہ میرے حساب سے اچھا ہو اگر آپ کو کم یا زیادہ لگے تو آپ افکورس ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی کریمی ہے یہ اور پھر آپ نے لے لینا ہے ایک ایر ٹائٹ کنٹینر اور اس میں آپ آپ نے اپنا آئس کریم کا جو مکسچر ہے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو اچھی طرح سپریڈ کر لینا اور اگر آپ کو نت پسند ہے اپنی آئس کریم میں تو آپ کرشت کیے ہوئے جو نتز ہیں وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیئرز کے حساب سے یہاں صرف اوپر گارنش کے لیے اس سے پہلے کہ مجھے اس کا یاد بول جائے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ نے اس میں پانی جو ایڈ نہیں کرنا جب آپ نے اپنی مینگو پیوری بنانی ہے کیونکہ میرے گرے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے اور ان کو میری آئس کریم بہت زیادہ پسند آئی اور ان لوگوں نے ریسپی پوچھی تو میں نے ان کو بتا دی اور ان لوگوں نے جب ٹرائ کی تو اس میں مینگو کی جب پیوری بنانے لگے تو اس میں پانی آئڈ کر دیا تو وہ جو ہے نا وہ آپ کی آئس کریم بلکل اچھی نہیں بنے گی اور یہ دیکھیں اس طرح اپنے کنٹینر میں جو ہے نا اپنی آئس کریم کو اچھی طرح سپریڈ کر لینا ہے اور یہاں میں لے رہی ہوں اپنی پسند کے نت جو کہ ہے پسٹیشیو مجھے ہمیشہ جو ہے نا اپنی آئس کریم پہ پسٹیشیو جو ہے نا وہ مست چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے اس کا فلیور جو ہے نا وہ بہت زیادہ پسند ہے اور یہ مینگو کے اوپر جو ہے نا اور زیادہ کلر اس کا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ گرین گرین سا ہوتا ہے اور پھر اور زیادہ سٹینڈ آؤٹ ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پسٹیشیو ہی یوز کرنا ہے آپ کو کسی بھی قسم کے نت پسند ہے بادام ہو گئے کوکونٹ ہو گئے آپ کو کوئی بھی نت پسند ہے نا آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو نت پسند نہیں ہے تو آپ چاکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے چنگ چینہ وہ بہت اچھے لگتے ہیں اور اگر آپ کو دونوں چیزیں نہیں پسند تو آپ پلین مینگو آئس کریم بھی انجوئے کر سکتے ہیں اور ہاں آپ اس آئس کریم کو فریز بھی کر سکتے ہیں آپ ٹو 3 منھ کے لیے لیکن یاد دیا رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے رکھنا ہے میں تو موسٹی جو ہے اسے زیادہ سے زیادہ جتنا میں نے کر کے دیکھا ہے نا ون منھ میں نے صرف اسے فریز کر کے دیکھا ہے لیکن میری سسٹر نے جو ہے اسے ٹری منھ کے لیے بھی کر کے دیکھا ہے اور یہ بہت اچھی رہتی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آئس کریم کے اوپر ڈال دینا ہے بیفور سیلنگ دہ کنٹینر سو یہ ایک جو نا بیریئر سا کر دیتا ہے جیسے ہی آپ یہ آئس کریم بنائیں گے تو سارے گھر والے جو ہے نا وہ کھانے کے لیے ویٹ نہیں کر پائیں گے یہ اتنی مزے کی بنتی ہے بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے تو یہاں جو نا میں نے اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے اب اس کو میں فریز کر دوں گی اور یہاں ریان بھائی جان لوگوں نے اپنا جو ریان بھائی جان نے کافی زیادہ میسے گیا اور یہاں بنا دیا اور ریان بھائی جان ایزیل ان کے بعد جو نا کلین اپ کرنے ہے میں نے بچوں کو جو نا کلین اپ کرنا بہت اللی ایج میں سکھانے سٹارٹ کر دیا تھا کہ ان کو ہمیشہ جو نا اپنا کھانے کھانے کے بعد اپنا ٹیبل صاف کرنا ہے چیر صاف کرنی ہے اور کیسے ساری پلیٹس کو جو نا وہ اٹھا کے تو سنک میں رکھنا ہے میرے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہیں اپنے بچوں کو تیچ کرنا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو تیچ کرنا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سٹارٹ کر دیں گے نا اس میں بچے میں کانفیڈنس آتا ہے اور جیسے ہی اس نے اپنا ٹیبل چیر اور اپنی ڈیشز جو ہے نا وہ اٹھا کے سنک میں رکھ دینی ہے نا سب چیزوں کو کرنے کے بعد یہ اتنا زیادہ ہیپی ہوتا ہے نا کہ میں اب ایک بوئے ہوں میں نے یہ کر لیا اور وہ کر لیا اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے نا ان کو رسپانسیبیلٹی کا پتا چلتا ہے جب بچہ خود رسپانسیبل ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کو ان کے پیچھے باگ دور نہیں کرنی پڑتی آپ کو صرف ان کو کبھی کبھی جو ہے نا وہ ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے کہ یہ کرنے والا ہے تو بچے جو ہے نا وہ منٹ لگا کے سارے کاموں کو کر سکتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں اور وہ شاید یہ کام نہ کر پائیں لیکن trust me بچے جو ہے نا یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی بہت جلدی پہ کر لیتے ہیں like for example ریان بھائی جان نے میری مام کے گھر ویکیوم دیکھا تھا کیونکہ مجھے گھر میں اتنا زیادہ ویکیوم کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس نے وہاں دیکھا مام کو کرتے ہوئے تو اس نے کہا یہ تو بڑے کام کی چیز ہے میں نے بھی ایسے لینا ہے میرے ساتھ سٹور گیا ویکیوم وہاں سے بائی کیا کہ ماما جان میں اس کو کلین کیا کروں گا اور ماشاءاللہ میرے بنا کہے یہ جو ہے ایوری ڈی یہاں ویکیوم کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تیچ کرنا ارلی ایج سے سٹارٹ کر دیں گے تو ہمارے بچوں کا جو work ethic ہے وہ بہت زیادہ strong ہو جائے گا جب ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے work hard کرنا ہے اور work well کرنا ہے اس سے جو ہے نا وہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جو سیکھتے ہیں وہ carry on کرتے ہیں اپنی life میں جیسے کہ جب وہ adult ہو جائیں گے جب ان کے پاس job ہوگی unfortunately آج کل جو ہے نا excellent work ethic میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے سو ہمیشہ اپنے بچوں کو چیزیں جو ہے نا وہ teach کریں تاکہ وہ دوسرے بچوں میں نا زیادہ stand out ہوں جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کربیان بھائی جن کو تھوڑا سا اسے guide کرنا پڑتا ہے کہ یہ ایسے نہیں تو ایسے کر لو اور وہ بہت جلدی پہ کر لیتا ہے and i know کہ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو race کرنے کے لیے ان کو life میں چیزیں سکھانے کے لیے لیکن میرے خیال کے مطابق اگر آپ اپنے بچوں کو early year سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا ان کو سکھا دیں گے trust me بڑے ہو کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ انشاءاللہ responsible بنیں گے کبھی کبھی آپ کو صرف بچوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا push کرنا پڑتا ہے اور بچے جو ہیں نا وہ بڑے آرام سکھون سے سیکھ سکتے ہیں اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے اپنے بچوں کو appreciate کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے چھوٹے بڑوں کو ہمیشہ appreciate کیا کریں اور یہاں آئس کریم کو میں نے تقریبا جو ہے نا وہ 12 hour کے لیے رکھا تھا اور یہ دیکھیں یہ ہو چکی ہے اور لیکن اگر آپ کی آئس کریم زیادہ فریز ہو گئی ہے تو آپ اس کو فیو سیکنڈ کے لیے باہر رہنے دیں اور پھر اسے کریں جب آپ سر کریں تو آپ بھی پسٹیشیو ڈال سکتے ہیں اور ہماری آئس کریم تو ہو چکی ہے اور اب ہم سب کریں گے آئس کریم کو enjoy اور چلیں جی آپ بناتے ہیں فرائز گرمیوں کا موسم ہو تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کھائے تو کھائے کیا آج کار میری طبیعت بھی اتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے اور کبھی کچھ ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں پھر میرے دماغ میں آئے کہ چلو آج میں بناتی ہوں فرائز کے لیے میں جو ہے نا وہ ریڈ پٹیرو وہ یوز کرتی ہوں مجھے اور کسی قسم کے پٹیروز جو ہے نا وہ نہیں پسند آتے تو اس کو میں نے اچھی طرح جو ہے نا وہ پیل کر لیا تھا پھر آپ نے میڈل میں سے سلائس کر لینی ہے سلائس کرنے سے آپ کی فرائز جینا وہ ایسی بنتی ہے جیسے کہ آپ نے سٹور سے لی ہے نہ آپ نے زیادہ تک رکھنی ہے سلائس کو اور نہ زیادہ تن رکھنی ہے بس میڈیم سائز میں آپ نے اس کو کٹ لینا ہے پھر میں نے اسے ایک بول میں ڈال لیا تھا اور تھنڈے پانی میں میں نے اسے چھوڑ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ فرائز لگ رہی ہے نا کہ یہ سٹور کی ہیں لیکن آپ کے سامنے میں نے کٹ دیا یہ گھر کی ہیں اتنی مزے کی بنتی ہے نا آپ چاہیں تو یہاں نمک لگا کے رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو صرف پلین ٹھنڈے پانی میں ڈال کے رکھ دیں تو یہاں جو ہے نا میں نے ان کو ڈال کے رکھ دیا تھوڑی سے میں نے نکال لیا ہے میں بچوں کے لیے آب بناوں گی بچوں کے لیے جو میں نے بنانی ہے وہ بلکل پلین اس میں میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے اور سالٹ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح جو ہے نا وہ مکس کر لینا ہے پھر میں نے اس کا پانی ڈرین کر لیا اور یہاں میں نے لیا ہے دنیا دنیا میں نے اچھی طرح واش کر کے اس کو میں نے کٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سپائسز کیونکہ میں سیمپل فرائز اپنے لیے نہیں بنانے جا رہی میں بنانے جا رہی ہوں بیسن والی فرائز اور بیسن والی فرائز اتنی مزے کی بنتی ہے نا کہ اگر آپ نے ایک بار ٹرائے کر لی تو آپ بار بار بنائیں گے اس میں میں نے تھوڑا سا رائز فلاور ایڈ کیا ہے یہاں سالٹ سیزنی یہ میں نے ایڈ کیا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ریگلر سالٹ بھی یوز کر سکتے ہیں پھر میں نے گارلک پاورر وہ میں نے ایڈ کیا ہے یہ سارے سپائسز میں آپ لوگوں کے ساتھ جتنے بھی شیئر کریں اس سے فرائز اتنی مزے کی بنتی ہے نا ساتھ میں نے آنین پاورر وہ میں نے ایڈ کیا ہے تو اب میں لوں گے ساتھ کرش کی ہوئی ریڈ پیپر اور اب ان سب سپائسز کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح جو ہے نا وہ مکس کر لینا ہے میں نے اس میں پانی کچھ نہیں ایڈ کیا میں اس کو ویسے ہی پہلے اچھی طرح مکس کر لوں گی کیونکہ فرائز جو تھی نا وہ تھوڑی ویٹ تھیں اور پھر میں نے اس میں ہلکا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ فرائز ہو چکی ہیں ریڈی اویل بھی میں نے جو ہے نا وہ ساتھ ہی گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اب ہم جو ہے نا وہ پہلے ریگلر فرائز بنائیں گے اور پھر ہم بنائیں گے بیسن والی فرائز اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے اس میں دنیا پاورڈر جو ہے نا وہ بلکل ایڈ نہیں کیا اب میں وہ تھوڑا سا ایڈ کر لوں گی اس سے فلیور جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے پھر اس کو اچھی طرح جو ہے نا وہ مکس کر لی اگر آپ کے پاس رائز فلاور نہیں ہے تو آپ کونٹ سٹارچ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بلکل آپشنل ہے لیکن آپ دونوں چیزوں کو بھی سکپ کر سکتے ہیں اور یہاں جو ہے نا فرائز آلموسٹ ہو چکی ہیں ریڈی اور بچوں کو جو ہے نا وہ تھوڑی کرسپی فرائز پسند ہے تو اسی لیے میں جو ہے نا وہ ان کے حساب سے بناتی ہوں اور یہاں ان کی فرائز ہو چکی ہیں ریڈی تو میں نے جو ہے نا اب اس کو پلیٹ میں نکال لی اور بچوں کو سٹور کی فرائز جو ہے نا وہ بلکل نہیں پسند کبھی میری مام کی طرف جائے نا تو وہ اکثر جو ہے نا ان کو سٹور والی بنا دیتی ہیں بچے بلکل وہ شوق سے نہیں کھاتے جتنے کہ وہ خوش ہو کے کھاتے ہیں گھر کی فرائز کیونکہ میں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ ان کو وہی بنا کے دی ہیں اور ان کو ہمیشہ ریڈ پٹیروز والی جو ہے نا فرائز وہی پسند آتی ہیں تو یہاں یہ دیکھیں کتنی زیادہ کرسپی اور اچھی لگ رہی اور اب میں کنالوں کی جلدی سے بیسن والی فرائز اور بیسن والی فرائز جو ہے نا وہ آپ نے ایک ایک کر کے ہی ڈال لی ہیں تو یہاں جو ہے نا وہ میں نے اچھی طرح ساری فرائز میں نے ڈال لی ہیں اور اب آپ نے جو ہے نا اسے رائٹ وے بالکل ہلانا نہیں ہے کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ آپ کی فرائز کا بیرر جو ہے نا وہ بہت جلدی اتر جائے گا لیکن اگر آپ کو ضرورت لگے جیسے میں نے ہلایا ایسے ہی آپ ہلا سکتے ہیں تو یہاں جو ہے نا اوئل مجھے تھوڑا ایسے کام لگ رہا ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں کیونکہ اس میں جو ساری فرائز جو ہے نا وہ فی الحال اچھی طرح کک ہو رہی ہیں تو آپ نے جو ہے نا اس کو کک ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور تب تک میں جا کے بناتی ہوں چٹنی چٹنی جو ہے نا وہ میں نے اتنے ایزی طریقے سے بنائی ہے نا یہاں صرف میں نے اس میں دنیا ہری مرچ اور میں نے پدینہ ڈال لیا ہے تو دن ہی ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح جو ہے نا وہ بلینڈ کر لیا ہے فرائز جو ہے نا وہ آلموسٹ ہونے والی ہیں ریڈی تو یہاں جو ہے نا فرائز ہو چکی ہیں ریڈی اب میں ان کو پلیٹ میں نکال لوں گی اور اگر آپ کو چٹنی جو ہے نا وہ فرائز کے زیادہ ساتھ اچھی نہیں لگتی آپ کو کیچپ وغیرہ والا کچھ ساس اچھا لگتا ہے تو وہ میں آپ کو جلدی سے بتاتی ہوں کہ وہ میں کیسے بناتی ہوں آپ نے مینیس لینا ہے کیچپ لینا ہے سالٹ اور بلیک پیپر ان سب چیزوں کو جو ہے نا وہ آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے تو آپ کا جو ہے نا ساس وہ بھی ہو جائے گا ریڈی وہ کھانے میں بھی بہت مزیدار بنے گا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کون کون سی انگریڈینس جو ہے نا اس میں ایڈ کی ہیں لیکن مجھے ہمیشہ یہ فرائز جو ہے نا وہ چٹنی کے ساتھ ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ کرسپی ہوتی ہیں اور کھانے میں بھی بہت زائکے دار ہوتی ہیں اور اس کو سرف کرنے سے پہلے آپ چاٹ مسالہ اس پر تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے تو اور زیادہ فلیور فل ہو جائے گی جیسے ہاں پاکستان میں نان پکوڑے یہ کھاتے تھے اگر آپ اپنے نان کے ساتھ بھی اس کو کھائیں گے تو ترسٹ می آپ اس کو بار بار بنا کے کھائیں گے آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ کیا آپ لوگوں کو میری مینگو کی آئس کریم اور میری فرائز کی ریسپی جو نا وہ کیسی لگی ہے اور یہاں میں ایک بول میں جو نا وہ دہی میں نے ایڈ کر لیا اور اس میں میں نے جو چٹنی بنائی ہے نا وہ میں نے ایڈ کر لیا آپ جیسے میں نے کہا کہ میں نے اس میں جو نا دہی ڈال کے تو میں نے سب چیزوں کو بلند کیا آپ چاہیں تو یہاں پانی ڈال کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں موسٹلی جو نا وہ دہی ایڈ کر کے بلند کرنا اس کو پرفر کرتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ گھر کا بنا ہوا دہیں ہے اتنا زیادہ اچھا بنتے ہیں چٹنی کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا تھا اور پھر مجھے یاد ہے کہ میں اس میں نمک نہیں ایڈ کیا پھر نمک ایڈ کر لوں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ فرائز اتنی زیادہ کرسپی بنی ہے اور ساتھ میرا دہیں بھی ہو چکا ہے ریڈی اب میں بیٹھ کے تو اس کو خوب انجوئے کروں گی اور ذرا یہ دیکھیں آپ کی فرائز تب زیادہ اچھی بنتی ہیں جبکہ آپ کا سارا بیٹھر جو ہے نا وہ ہر فرائز کو لگا ہو اور میں کروں گی اب اس کو انجوئے اور یہ تھا آج کا ولاگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا ولاگ جو ہے نا وہ بہت پسند آیا ہوگا اگر آیا تو پلیز اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے لائک شیئر اینڈ کامل ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکنڈ بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکس ولاگ کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ